اوزو باللہی من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب بچوں کے؟ ٹیچر بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں آج آپ کو پتا ہے بھئی؟ آج ہماری کون سی کلاس ہے؟ نمبر آئیٹنگ اورل اور ریٹنگ کی کلاس ہے چلی آئیے بیسار اورل پڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے سب بچے میرے ساتھ کیا پڑھیں گے بھئی؟ دعا پڑھیں گے چلی ہاتھ باندھی اور میرے ساتھ ساتھ دعا پڑھئے ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرماء آمین now open your book دیکھیں نساب کی book ہم کھولیں گے اور اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ counting page number 21 counting چلی میرے ساتھ ساتھ پڑھئے one two three four read again one two three four چلی اب نمبر رائم بھی پڑھ لیتے ہیں آج ہم one is down and down two is round and must sit down two is round and must sit down three is round and round three is round and round چلیے آج ہم آپ کو shape بھی revision کروا دیتے ہیں سب سے پہلے میں نے کون سا shape پڑھایا تھا سب سے پہلے میں نے سرکل پڑھایا تھا آپ تو یاد ہو گیا ہوگا نبی بچوں کو پہچان ہو گئی سرکل کی سرکل کی سرکل کیسا ہوتا ہے سرکل is round چلیے سرکل کے بعد میں نے ٹرائنگل پڑھایا تھا ٹرائنگل میں کتنے sides ہوتے ہیں ٹرائنگل has three sides one two three sides چلیے آج میں آپ کو ایک نیا shape پڑھاؤں گی square square has four sides one two three four دیکھئے square کا رنگ کلر کیسا ہے yellow ہے ٹھیک ہے آئیے اب ہم اپنے book کے طرف آتے ہیں یہ ہے ہماری اقرام my first activity book آج اس میں ہم oral بھی پڑھیں گے اور written بھی کریں گے چلیے which number is this three three is round and round count کیجے one two three 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 is round and round چلیے اب مجھے پتائیے square کا رنگ کون سا ہے بھئیے green color اب میں نے آپ کو بھی card میں yellow پڑھایا تھا لیکن ہماری book میں تو green color ہے آئیے اب ہم written کی طرف آتے ہیں oral ہمارا complete ہو گیا ہے اب ہم written کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے بھئی three میں color چلیں گے چلیے آئیے دیکھئے three میں ہمارا green color ہوا ہے آج ہم اس میں بھی green color کریں گے چلیے مرے ساتھ سب بچے outline بنائیے اچھی والی outline بنائیں گے تاکہ color ہمارا باہر نہ نکلے ٹھیک ہے دیکھئے outline ہماری complete ہو گئی ہے اس میں بھی ہم left اور right کی direction میں color کریں گے یہاں سے start کریں گے اور three کو complete کریں گے color کرتے ہوئے دیکھئے dark dark color کرنا پیج کو خراب نہیں کرنا ہے ساف سترہ رکھنا color نہ آئے اچھا اچھا کام کریں گے دیکھئے color ہمارا complete ہو گیا ہے اب tracing کی طرف آتے ہیں اور number یاد ہے 3 starting point بھی arrow ہمیں بتا کرنا اس میں دیکھے آپ سیدھا نہیں جانا ہے نہ راؤ کر 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 اس کو starting point پی پینسل رکھیں گے اور arrow ہمیں بتا راؤ راؤ کر نائم دیکھے go round اچھی واری tracing کریں گے بلکل ساف ساف اس طرقے سے جوائن کرتے ہوئے اس کو اور رائم بھی پڑتے جانا راؤ 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 اور راؤ اور اور راؤ یہاں تک اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اس طریقے سے چلیے سٹارٹنگ پوائنٹ پہ اس میں ایرو نہیں آرہا لیکن ہمیں نیچے سا کام سٹارٹ نہیں کرنا ہے سٹارٹنگ پوائنٹ سے کام سٹارٹ کرنا ہے ساف ساف ٹریسنگ کریں گے ٹریسنگ فوکس کر کے کریں گے تاکہ جب آپ رائٹ کریں تو بہت اچھا کام کرنا آجائے بچوں کو اور مممہ کو بلکل تنگ نہیں کرنا ہے جلدی ہلدی سے جب مممہ بولیں گی ویڈیو دیکھ کام کو کمپلیٹ کرنا ہے یہ ہی سے جوائن کرتے ہوئے ٹریسنگ کمپلیٹ کریں گے یہ دیکھیں یہاں سے بہار آ گیا نا بھئی ہمارا لیکن ہمیں ایسا کام تو نہیں کرنا ہے ٹیچر کو بھی ہرانا ہے بچوں نے بہت اچھا کام کرنا ہے رائم بھی پڑھتے جانا ہے ٹری از راؤن این راؤن چلی اب یہاں سے سٹارٹ نہیں کریں گے کچھ بچے یہاں سے سٹارٹ کرتے مجھے پتہ ہے اب دیکھیں ٹیچر نے پہ سٹارٹنگ اور سٹارٹنگ پوائنٹ کے ساتھ یہ ڈاٹڈ لائن بنا دی چیئے تاکہ آپ کو آسانی سے کام آپ کرنا آجائے اس طریقے سے رائم کیا ہے بھائی اس کی جلدی سے بتائی مجھے ٹری از راؤن ڈ ڈ ڈ راؤن لائف اور رائٹ کی ڈائریکشن میں کریں گے کلر باہر نہیں نکال لائیں کلر اچھ اچھا کرنا ہے اس طریقے سے لائف اور رائٹ کی ڈائریکشن میں ہم کلر کریں اور ساف ساف کام کریں اپنی بکس کی حفاظت کریں گے کوپی کو گندہ نہیں کریں گے اچھا کام کریں گے ٹھیک ہے لائف رائٹ لائف رائٹ کی ڈائریکشن میں کلر کرتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے اسی طریقے سے آپ کو تینوں سکوائر کو کمپلیٹ کر لینا ہے دیکھ ہم نے کیا کیا پڑھا بھئی اورل میں ہم نے آج نمبر آئین کاؤنٹنگ اور شیپس پڑھے تھے اور ریٹن میں ہم نے تری میک کیا تھا آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا اگلی کلاس میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ